بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیر خریصیم ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں چنے کا اور لیم کا پلاو یا مرڈرن کا پلاو تو جی مجھے امی یاد آگئی امی بناتے ہیں چنے اور گوشٹ آل کے جو ہے وہ پلاو بنواتی ہوتی تھی تو میں نے سوچا کہ انہوں میں بھی اس طرح کروں کیا جو گوشٹ لائے تھے وہ گوشٹ بھون کے ساتھ ہم نے اس کو بولا تھا لیکن اس میں فیٹ بہت زیادہ تھی تو میں نے سوچا چلیں ساچک پس کا فلیور ایٹ کر دیتے ہیں تو یہاں جو کپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹوٹ گیا تھا تو میں نے اس کو چاولوں میں ڈال دیا اور چاول جو لیے ہیں میں نے چار کپ سیم دی تو اس کو میں نے دھوکے بھگو دیا اور یہ چنے کا ایک این لیا ہے دیکھتے ہیں کہ چنے کتنے ڈال دیوں میں تو یہاں پہ میں نے پانی لے لیا ہے اندازے کے حساب سے اور آدھا گلو کے قریب گوشت ہے وہ میں نے ڈال دیا لانگ تھوڑی سی ڈال دی ہیں آپ دے سکتے ہیں کونٹوٹی کالی مرچیں ڈالی ہیں دار چینی ڈالی ہے اور ساتھ بڑی الائچی ڈالی ہے چھوٹی دو الائچییں ڈالی ہیں سوکھا دنیا ثابت میں نے وہ اس میں اون ٹی سپون ایڈ کر دیا چھوٹی سی پیاز آپ دیکھ رہے ہیں ایک پیس وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ایڈ کر دیا ہے ون ٹی سپون بڑھ کر اور بھاریاں نے کتھائی کا پھول تو وہ ڈال کر ہم نے پانی رکھ دیا ہے یخنی بنانے کے لئے یخنی میں میں ون ٹی سپون زیرہ بھی ڈالا تھا کیومن سیڈز اور یہاں پہ پیاز جو ہے وہ میں کٹ لوں گی چاپلوں کے لئے دو یہاں پہ میڈیم سائز کی میں نے پیاز دیا ہے اور میں اس کو مینبر چوپر میں چوب کر لوں گی تاکہ جلدی سے پیاز جو ہیں وہ کل جائیں کیونکہ دبائی میں تھا وہ پیاز نہیں جلدی کلتی نہیں تھی تو مجھے بلینڈ کرنی پڑتی تھی پیاز کو یہاں پہ یہ کہ چوب کریں تو پیاز جو ہے وہ کل جاتی ہے پانی کا ساب ہوتا ہوا ہر کنٹری کے اپنے اور یہاں کین میں کھول رہی ہوں یہاں پہ کین میں آپ کو بتاؤں کہ کین اس طرح کھولنے پڑتے ہیں ٹول کے ساتھ ادروائز اس کا کوئی ہک وغیرہ نہیں ہوتی کوئی بکل نہیں ہوتا اس کو پول کر کے دبائی میں ایزی ہوتا ہے کھول لیتے ہیں تو دی چنے میں نے واش کر لیا ہے اس کا ایکسس جو پانی تھا پریزرپ کیا وہ میں نے نکال دیا ہے اور یہاں پہ دہیں بھی لے لیا ہے دہیں کا میں رائتہ بناوں گی میں نے گریگ یوگرٹ لیتی ہوں نورمل جو یہاں کا یوگرٹ ہے وہ تھوڑا سا ہمجھے سالٹی لگتا ہے زیادہ تو یہ کریمی یوگرٹ ہوتا ہے اور اس میں پورٹین بھی ہوتی ہے زیادہ تو تھوڑا سا میں اس میں پانی ڈال کر اس کو پتلا کروں گی اور جو پیاز ہے میں نے پتلی پتلی کار دیا تین وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گے کھیرہ تھوڑا سا ایڈ کر دوں گی اور تماتر بھی اس میں ایڈ کروں گے آپ اینڈ میں کر سکتے ہیں آپ بھی آپ ڈال دیں تو اس کے بعد میں کھیرا لوں گی کھیرے کے چھوڑے پیس کروں گی اپنے ذائقے کے ساب شاہبی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں ایک کم زیادہ کر سکتے ہیں نمہ کالی مرچ اور جو کیومن سیرز ہوتے ہیں تھوڑے سے کچھ سیرز ہوتے ہیں وہ میں ڈال دوں گی اس میں پینچ دو پینچ وہ ڈال کر یہ جو رائتہ ہے ہمارا پلاو کے ساتھ وہ ریڈی ہو جائے گا یخنی جو ہے جب پانی کو وال آیا میں نے رکھ دی تھی پریشر میں نے کوئی آٹھ منٹس کے لیے لگایا ہے اس کو تاکہ جو گوشت ہے وہ گل جائے اور یہاں براب دے سکتے ہیں رائتہ ریڈی ہے اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی ایک دیچی لے گی ہے دیچی میں نے ون کپ آئر ڈالا ہے کیونکہ یخنی کا جو گوشت ہے اس میں بھی چکناہر تھی تو اس لئے بھی میں نے ون کپ آئر ڈالا ہے یہاں پہ گوشت ہے جو گل چکا ہے اور یخنی یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہے پیاس پاورٹ میں ہم نے ڈال دیا اور ان میں ساتھ ہی پیاس لال ہوا تو اچھر لہسن کا پیس ایک ٹیبل سپون لال کٹیوئے مرچ جو ہے وہ ہاف یا ون ٹی سپون ہافی سپون ڈال مچ کا پاورٹ ڈالا ہے اس میں نمک بھی ون ٹی سپون گیا ہے اور دو ٹومٹر میں نے چوب کر لیے تھے اور ہری مرچیں تین سے چار زائکے کے ساتھ سے وہ میں نے میش کر کر وہ بھی ڈال دی ہیں اور ڈالنے کے بعد میں نے پانچ منٹ بنائی کیا ہے پھر اس کے بعد میں نے ون ٹیبل سپون جو گریئی ہو کر تھا وہ ڈال کر بھی میں نے چار پانچ منٹ بنائی کی امک اور تمام سپائسیز اب اپنے زائکے کے ساتھ سے جائز کر سکتے ہیں تو نمبر مجھے کم لگا ہے یخنی میں یہ نمک میں ڈالا تھا لیکن ون ٹی سپون میں نے اور ایڈ کیا ہے اور گرم سالہ پاورڈر ون ٹی سپین وہ میں اس میں ایڈ کیا ہے یہ نیچے نہ لگے کیونکہ بھون چکا تھا مسالہ تھا تھوڑا سا پانی ایسے کون ہاف کپ سے تھوڑا سا کم وہ میں نے ایڈ کر دیا تو یخنی ہم بعد میں ایڈ میں ڈالیں گے ابھی میں اس میں پانی ایڈ کیا ہے وہ بھوننے کے بعد ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں میں نے پھر اس میں جو جخنی تھی ساری وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی تھوڑا سے کھڑے مسالے جخنی کے وہ بھی میں اس میں ایڈ کروں گی تاکہ اس کو رومار خوشب ہو آئے اور جب ایک بائل آ گیا پانی کو پھر میں نے جو چاول بھی گوئے ہوئے تھے آدھا گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا چاول کو چاول کا پانی میں نے نکال کر تو چاول ڈال دی ہیں اور یہاں پہ میں نے نمک نمک دینے کے چیک کیا کم لگا تو میں نے ون ٹی سپون ڈال دیا ٹی سپون یہاں پہ نمک گیا ہوگا ان چاولوں میں اور یہ چاول جب وائل آ گیا اور پانی کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا رہ گیا پانی اورموس ختم ہونے والا تھا پورا ختم نہیں ہوا تو پھر میں نے اس کو دم دے دیا تھا توے پہ دس سے بڑا منٹ پہ لو ہیٹ پہ دم دینے کے بعد بلکہ دم دینے کے دوران میں ایک خوشبو پیاری ایسی ہے تو میں نے دھو کے منٹ کا ایک چھوٹا سا بنچ وہ ایڈ کر دیا اسے بڑا ہی پیارا جو اروما سا ہے پلاو میں آ جاتا ہے پودینیگا تو یہاں پہ جی آگ بند کیے بھی میں نے بند کرنے کے بعد ساتھ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے فریش فریش پلیٹ میں سرب کریں گے بہت ہی مزے دار یمی سپائسی سا اس طرح یہ بنے گا مٹن اور ساتھ چنوں کا پلاو ٹرائے کیجئے گا مجھے بتائیں گا کہ آپ کو کیسا لگا ساتھی رائتہ بنائیں اور اگر آپ نے پیاس لال کرنی ہے تو اوپر سے آپ پیاس لال کر کر سپرنگل کر دیں تو بہت زبردست فلیور آئے گا امید کرتے ہوں آپ کو یہ ریسی پی پسند آئے گی جلدی مینو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے جلدی سے میں چینل کو سبسکرائب کریں فیملی میں شیئر کریں ویڈیو پسند آئے تھمز اپ دیں رائٹ سر بے بیل آئیکن کا بٹن ہوتا ہے اس کو ضرور کلک کیا کریں ویڈیو میں اپلیڈ کریں سب سے پلے اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں جلدی سپلا کو بنائیں خود بھی کھائیں اپنے پیاروں کو بھی کلائیں آپ سب نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے مجھے دعاوں میں یاد اکھنا ہے ٹیک کیئر شکریہ اللہ حافظ